منوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا وظیفہ سلاة و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حافظ صدیم حسین انساری نے رام پورا ایمپی سے معلوم کیا ہے کہ کیا گھر کے اندر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب انہی جلوے نور چینل سے دیا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چھے شرطیں گیارہ واجبات ہیں ان میں سے ایک بھی چیز گھر کے اندر نماز جمعہ پڑھنے پہ نہیں پائی جاتی ہے لہٰذا کسی صورت میں یعنی لوک ڈاؤن یا کوئی اور ماحول ہو گھر میں نماز جمعہ درست ہے ہی نہیں اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو وہ نہ ہوئی اس کی ذمہ زہر باقی ہے اس کی قضا کرے ہاں اگر کوئی کم علم اس طرح کا اعلان کرتا ہے یا بتاتا ہے تو یہ اس طرح کے منگھڑت مسئلے وہی لوگ آج نشر کر رہے ہیں جن کو شریعت کے رموز اور مسائل سے واقفیت نہیں ہے یا بدعقیدہ مولوی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں اس بات کو زیادہ طول لیتے ہیں تاکہ سنیت میں انتشار رہے اور ترہ ترہ کے معاملات رہے اور ان کو ایسی سہولت دکھا کر کے اپنی قریب کیا جا سکے جبکہ اس طرح سے نماز جمعہ ہوگی ہی نہیں اور جب نماز جمعہ نہیں ہوگی تو زہر بھی ان کے ذمہ باقی رہے گا برقرار رہے گا جمعہ کے لئے خاص ایک شرط جو ہے وہ مکان کے اندر پایا نہیں جاتا وہ ہے اذن عام اذن عام مکان کے اندر کسی صورت میں پایا نہیں جاتا ہے لہٰذا جمعہ کے نماز وہاں قائم ہوگی ہی نہیں تو اس سے بچا جائے اگر کوئی ایسا بدعقیدہ ہے جس نے اس طرح کو ہوا دیا تو وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے اس شان میں بھی گستاخیاں کرنے سے نہیں چوکتے یہ تو مسائل شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے ماز اللہ رسول پاک صاحب العلاق کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ماز اللہ یا مام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبیل کے تعلق سے ان کا یہ خیال ہے کہ سبیل حسین لگانا اور پینا حرام ہے ماز اللہ تو یہ اس طرح کے بکواسی مسائل ان کے یہاں ہیں لہٰذا اس پہ عمل نہ کیا جائے شریعت کا حکم یہ ہے کہ گھر کے اندر جمعہ کی نماز ہوگی ہی نہیں اگر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نماز جمعہ پڑھنے میں زہمت ہو رہی ہے تو جتنے لوگوں کو اجازت ہو مسجد میں جا کر کے باجماعت جمعہ کی نماز قریل جماعت کے ساتھ ادا کریں اور اگر سب کو شمولیت کی اجازت نہیں ہے تو سب معذور ہیں وہ لوگ جمعہ کی نماز ہونے کے بعد میں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھر میں تنہا تنہا زہر کی نماز ادا کریں واللہ تعالی ورسولہ علم بیسلام